اس کا روڈ محب ہوتا ہے یعنی نظریہ بتاتا ہے کہ وہ حکومت کس طرف جا رہی ہے تو میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا نظریہ وہ ہے جو مدینہ کی ریاست جس اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی وہ ہے ہمارا نظریہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ایک اسلام کی ریاست بنائی تھی وہ ایک نظریہ پہ بنی تھی وہ نظریہ کیا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمزور طبقے کا اوپر لے کے آئے وہ کمزور طبقہ خود اوپر نہیں آسکتا اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ریاست کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کمزور لوگوں کو جس طرح دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائی گئی مدینہ میں کبھی دنیا میں کوئی سوچ نہیں تھی فلائی ریاست کی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ذمہ داری لی بیواؤں یتیموں مزوروں بوڑوں کو غریبوں کو اور دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب آیا ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کئی سو سال تک تو یہ ہمارا ملپی جو ہمارے علامہ اقبال اور قائد عظم کی سوچ تھی وہ ہی تھی اسلامی فلائی ریاست تو جب یہ آپ میرا نظریہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس راستے پر نکل رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقے ہم اس کو اوپر اٹھائیں گورنمنٹ کی ساری پالیسیز وہ کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے اور جب آپ کمزور طبقے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ علاقوں کی بات کرتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں کئی جب ملک میں ترقی ہوتی ہے تو جو جو ترقی ہونی چاہیے وہ سب کو اوپر اٹھانے کے لیے ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک علاقہ اوپر چلا جاتے ہیں اور باقی ملک پیچھے رہ جائے لہٰذا میرا بڑا میرا بڑا واضح موقف ہے قبائلی علاقے کے اوپر بلوچستان پہ اور کئی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں مثلا ڈی جی خان میاں والی یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں سندھ کے کئی علاقے اندرونس سندھ میں پیچھے رہ گئے ہیں تو لہٰذا جو علاقے سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں قبائلی علاقہ سب سے سب سے نمائع ہے کیونکہ جو سسٹم بنا تھا قبائلی علاقے کا قبائلی علاقہ کا سپیشل سٹیٹس تھا پاکستان کے صرف چوالیس قانون قبائلی علاقوں میں لاغو تھے تو قبائلی علاقے کی کسی نے کیونکہ قبائلی علاقے کی ووٹ سے تو کوئی اقتدار میں نہیں آتا تھا نہ سنٹر میں اور نہ تب نوٹ فیس فرنٹیر پروونس تھا اب صوبہ پختونخواہ اس میں تو اس کو قبائلی علاقے کی ووٹ کی ضرورت نہیں تھی تو جس طرح سندھ کے اندر جو پارٹی اندرونے سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی تو کراچی کے جو آت کل برے حلات ہیں اس لیے کہ جو پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے وہ تو اندرونے سندھ سے لے کے آتی ہے تو ان کے لیے ڈیولپنٹ کرتی ہے اس سے پہلے یہ جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا گھر سنٹرل پنجاب تھا اور لہور اصل میں گھر تھا تو وہ ڈیولپنٹ ایک ہی جگہ پہ لے جاتی تھی باقی علاقے پیچھے رہ جاتے تھے ہمارا موقف یہ ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سب سے زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی ہے اور میں جب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ محمود خان باٹ ٹھیک کہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں قبائل علاقے کی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز قبائل علاقے کے اوپر خرچ کریں مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ ہمارے صوبوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا ہمارے آنے سے پہلے کہ تین فیصد وہ اپنے این ایف سی اوارڈ سارے صوبے دیں گے قبائل علاقے کو لیکن ہم نے جب ہمیں حکومت ملی تو وہ صوبے تیار نہیں ہیں اپنے وہ فنڈ دینے کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا میں ان کو یہ یاد کراتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر قرآن کے اندر یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو مسلمان اپنے وعدے پہ کھڑا ہوتا ہے اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ان سارے صوبوں سے جو باقی صوبے ہیں پختونخواہ نے تو اپنا شہر دے دیا لیکن باقی صوبے کہتے ہیں جی آگے ہی بڑے برے حالات ہیں آگے ہمیں پیسہ نہیں پورا مل رہا ہے کیونکہ ملک کے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو سال سے حالات برے ہیں ٹھیک ہونے والے تھے پھر کرونا آگئی کرونا کی وجہ سے ہمارے پیسہ کمک کٹھا ہوا لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ پختون جو جو ہمارا انزمام ہوئے علاقے ہیں پرانا قبائلی علاقہ میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ہم جو فنڈز باقی اگر علاقوں کو فنڈز نہیں بھی ملتے کم از کم قبائلی علاقے اور بلوچستان کو پورے فنڈز بننے چاہیے جو محمود خان آپ نے بات کی کہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے قبائلی علاقے کے لیے فنڈز چاہیے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا زور لگا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پلاننگ کو میں نے پورا کہا ہوا ہے منسٹری آف پلاننگ کو کہ قبائلی علاقے کے لیے آپ کہیں سے بھی فنڈز پورے کریں کیونکہ مجھے ایک اور خدشہ ہے ہمارے دشمن ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اناثر جو نہیں چاہتے یہ انزمام قبائلی علاقے کا اور پختونخواہ کا وہ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی انتشار پھلایا جائے جو ملک سے باہر دشمن ہیں وہ اس طرح کے اناثر کو پوری طرح فنڈ بھی کرتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح رکافٹیں ڈالی جائیں یہ جو جو انزمام ہوا ہے پاکستان سے وہاں اب وہ بارڈ لگ گئی ہے جو لگنی بھی چاہیے سمگلنگ روکنے کے لیے کیونکہ سمگلنگ پاکستان کو تباہ کر رہی ہے ہماری انڈسٹری نہیں ڈیویلپ ہوتی سمگلنگ کی وجہ سے انڈسٹری اگر نہیں ڈیویلپ ہوگی ہم روزگارین لوگوں کو دے سکیں گے اپنے نوجوان آبادی کو اور دوسری چیز ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے اگر ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے پاکستان کبھی بھی یہ کرزوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتا تو اس کے لیے ہمیں سمگلنگ تو روک نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو وہاں پہلے تو بورڈر تھا ہی نہیں ان کے لیے بورڈر مارکٹس کھولنی شروع کرنے لگے ہیں پوری ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ بورڈر مارکٹس کھلیں تاکہ وہاں جو لوگ جو تجارت کرتے تھے افغانستان سے ان کے لیے موقع ہیں فراہمو روزگار کے اور ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ افغانستان کے سپ میں جو اب امن کی طرف ڈائلاغ شروع ہو گیا ہے طالبان کا اور افغان گورنمنٹ کا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے ادھر بھی ہمیں خوف ہے کہ ایسے اناثر بیٹھے ہوئے ایسے ملک جو نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو افغانستان میں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو یہ سارا قبالی علاقہ اس سب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی کیونکہ تجارت شروع ہو جائے گی یہاں سے سینٹرل ایشیا تک موقع ملے گا تجارت کرنے کا تو وہ خوشحالی آئے گی جو ابھی تک بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنایا ہے قبالی علاقے میں وہ خوشحالی نہیں آئی اور اب انشاءاللہ اگر یہ جس طرف جا رہا ہے امن کا باتچیت اور انشاءاللہ اگر یہ آگے بڑھتی ہے تو سارا قبالی علاقہ سب میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی تجارت کی وجہ سے میں آخر میں محمود خان آپ کو پوری اپنی طرف سے اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ پورا آپ کو اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر قسم کا آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی جائے گی کہ یہ جو قبالی علاقے جو آپ کا حصہ بنیا پختون خواہ کا ان کی ہر قسم کی مدد کی جائے ہر قسم کے فنڈز دیے جائیں ہر قسم کی ڈیولپنٹ کی جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور وجہ اس کی یہ کہ ستر سالوں میں یہ قبالی علاقہ پیچھے رہ چکا ہے سب سے زیادہ غربت یہاں ہیں سب سے کم تعلیم اس علاقے میں ہیں سب سے کم روزگار اس علاقے میں ہیں یہاں سے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا ہے روزگار لینے کے لیے اس لئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس علاقے میں انڈسٹری بھی لگے اور انڈسٹری وہ لگے جو ایکسپورٹ کر سکے خاص طور پر افغانستان سینٹرل ایشیا میں جو ایک اور بہت بڑا ذریعہ معاشر سارے علاقے میں ہو سکتا ہے زیتون ہم کوشش کر رہے ہیں سب اس علاقے میں زیتون کے درخت لگائیں یہ جو ہم نے سٹیڈی کیا ہے یہاں سے لے کے نیچے وزیرستان تک یہ وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ جدر زیتون کے درخت بہترین اکتے ہیں اور اگر یہ اگلے تین چار سال تک جو ہم درخت اکا رہے ہیں یہ آپ کو یہی اس علاقے میں اتنی عام دنی دے دے گا کہ آپ کو کسی کو بھی تک اندازہ نہیں کیونکہ جو زیتون ہے وہ دنیا میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم جو باہر سے اتنا زیادہ جو تیل یعنی گھی وہ جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا اور یہ اس سے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور اس سارے علاقے میں انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی بہت بہت موسیقی 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 موسیقی